سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کوئی این آر او دینے کو تیار نہیں خود مزیرا عظم عمران خان نے کل کہہ دیا کہ حکومت چلی جائے کوئی پرواہ نہیں انہوں نے کل کہا کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ صرف تین لفظیں بول دوں این آر او لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری جان بھی چلی جائے مگر کسی کو این آر او نہیں دوں گا خان صاحب اس بات کا بھی اخرار کرتے ہیں کہ اپوزیشن نے پہلے دن سے ان کی حکومت کو چلنے نہیں دیا کیونکہ وہ این آر او چاہتے ہیں لیکن اگر میں نے این آر او دیا تو پاکستان کے عوام مجھے کبھی بھی ماف نہیں کریں گے گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان کراچی کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے تاجر برادری کے مسائل تو سنے مگر انہیں حل کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور یہ ملاقات بے نتیجہ ثابت ہوئی اگر معاشی بوران میں تاجر ہی پریشان ہوگا تو پھر ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کا کیا انجام ہوگا آج اوپوزیشن کی ریبر کمیٹی کے انہوں میں اجلاس میں اوپوزیشن جماعتوں نے متفقہ طور پر چیئرمنٹ سینٹ کا نام کا اعلان کر دیا اور نیشنل پارٹی کے حاصل بزنجوں کو چیئرمنٹ سینٹ کے لیے نام زد کر دیا اب آپ یہ دیکھنا ہے کہ نمبر گیم پورے ہونے کی دعویدار اوپوزیشن اگر اپنا چیئرمنٹ سینٹ لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کتنی مضبوط ہوگی اور اوپوزیشن کا کتنا فائدہ ہوگا کیا سابس در آصف علی زرداری اور سابق وزیر آزم نواز شریف کو کوئی ریلیف مل پائے گا یہ تمام در آج کے ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں پیپلز پارٹی کے سینٹ رینما اور ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب اور ہمیں سٹوڈیوز میں میں جوائن کریں سینٹ صاحب ہی ہیں سینٹ اذیہ کار ہیں فیصل عزیز خان صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہے فیصل صاحب میں گفتو وغاز آپ سے کرنا چاہوں گی حاصل بزنجوں کو اپنا عمزت کر دیا گیا ہے اور پھر مریم مواز صاحبہ کا ٹویڈ بھی آ گیا انہوں نے کہا وہ حق جو ہم نے بلوچستان کو دیا تھا نون لیگ نے اس حق کو چھینہ نہیں تو باہت تو چھینے کی ہے ہی نہیں باہت تو یہ کہ وہ جو اپوزیشن حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ حاصل کر پائے کیا آپ کو لگتے ہیں لیکن سینٹ کے اندر تو اپوزیشن مضبوط ہے اور مجموع طور پر ایک سو چار ووٹس ہیں سیٹس ہیں اس میں سے پینسٹ جو ہیں اپوزیشن کے پاس ہیں جو پچھلی بار صادق سنجرانی صاحب والا فیصلہ تھا اس کے اندر پاکستان پیپرس پارٹی پی ٹی آئے نون سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا اس لیے وہ کامیاب ہو گئے تھے یہاں ایک معاملہ اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کو اتنی عزت رسپیکٹ دی گئی ایک بڑی سیٹ دی گئی ہے اور اگر سادق سنجرانی صاحب کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر کوئی پنجاب سے سن سے آتا تو بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اب وہ رہور کمیٹی نے سب نے ملکے ایک اچھا فارمولا بنایا ہے اور وہ فارمولا کامیابی ہوگا ظاہر ہے حاصل وزنجر صاحب بہت ہی سینئر پولیٹیشن ہیں کوئی اعتراض ان کے اوپر نہیں ہے اپنی پارٹی کے سربراں ہیں وفاقی وزیر رہ چکے ہیں دھیمے لہجے کے انسان ہیں بلوچستان سے ان کا تعلق ہے ان کے فادر کی بڑی سٹرگل رہی ان کی اپنی بہت بڑی سٹرگل ہے تو اب 65 ان کے پاس ووٹس ہیں حکومت کتنے ووٹ ٹوڑ لے گی حکومت کے پاس 39 ووٹس ہیں وہ کتنے ٹوڑ لے گی ایک دو تین چار تو وہ بہت آسانی سے مبارک بات دینی چاہیے حاصل بدینیو صاحب کو لیکن سب سے بڑا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے مسئلہ یہ ہوگا کہ جب صدر ممبلکت محترم جناب ڈاکٹر آریف علوی صاحب کہیں تشریف لے جائیں گے تو کائی مقام صدر جو ہیں وہ حاصل بدینجو ہوں گے اور کائی مقام صدر جب ہوں گے تو پھر ایوان صدر میں کیا کیا ہوگا کس کس طرح کی میٹنگز ہوں گی کیا کیا چیزیں ہوں گے یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا چیالنج ہے اس ساری صورتحال کے اندر جب حاصل بدینجو صاحب صدر ممبلکت ہوا کریں گے ظاہر ہے ڈاکٹر آریف علوی صاحب پاکستان سے باہر بھی جائیں گے اور جاتے ہیں صدور کو جانا پڑتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر سینریو بہت دلچسپ ہوا کرے گا جب حاصل بدینجو صدر ممبلکت قائم مقام صدر ممبلکت کے طور کے اوپر ایکٹیوٹیز کریں گے ایوان صدر میں بہت بڑا فیصلہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو ڈینرز ہی کریں گے جو ملاقاتیں کریں گے اس کے اندر بھی پی ٹی آئی کو بڑی بیچانی ہوگی اچھا ہم جو خربتیں ابھی دیکھ رہے ہیں ماضی میں یہی وہ جماعتی تھی جو ایک دوسرے کی حریف تھی اور آج یہی دونوں جماعتیں یعنی نون لیگ آپیپلز پارٹی ایک دوسرے سے یہ جو محبت دکھائی جا رہی ہے جو علفت دکھائی جا رہی ہے تمام لوگ جانتے ہیں ظاہر ہے اس کے پیچھے اپنے معاملات ہیں تو اعتزاد صاحب دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی شدید مخالف رہی ہیں ماضی میں اگر آئے بھی خریب تو اتنا نہیں آئے لیکن اگر موجودہ صورتحال کی اگر بات کریں تو ابھی تک ابھی تک دونوں پارٹیز ایک ہی پیچ پر دکھائی دے رہی ہیں اب چارٹر آف ڈیمکریسی ہو یا پھر پیپلز پارٹی کے نذیاتی کارکن ہو ان کے جالے ہو انہوں نے تو اپنی سوچ کو برقرار رکھا ہوا ہے اس موجودہ صورتحال میں اب جو اتنی محبت اور قربت ہے کیا ہو کیا یہ ہے پیپلز پارٹی کے جالے اور کارکن کی تو سوچ وہی ہے اور میرے خیال میں میں یہ پہنچاتا رہتا ہوں اپنی پارٹی کے میں ایک رائے رکھتا ہوں کہ جالے کے لیے خاص کر پنجاب میں بڑی مشیل ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ چلنا پر جو پارٹی لیڈرشپ فیصہ کرتی ہے وہ جیالہ اسی طرح چلتا ہے اسی کے پیچھے چلتا ہے گو اس میں شک نہیں ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالے کے لیے بڑے بھاری اور دشوار قدموں کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کیونکہ مسلم لیگ نواز نے اپنے پنجاب میں کوئی پچیس سالہ اقتدار میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر کے اور جیالے کو ٹارگٹ کر کے یہ چاہے چیف منسٹر شہباز شریف ہوئے ہوں چاہے چیف منسٹر جو وہ ان سے پہلے شہباز شریف سے پہلے یہ سائیوال کے طرف سے چیف منسٹر سے مرہوم دام نین میں آ جاتا ہے ابھی وہ ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز نے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کو کرش کرنے کی کوشش ہر وقت ہی ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مساق جمہوریت کی مساق جمہوریت کے بعد مساق جمہوریت میں ایک بڑی کلاوز تھی کہ اگر ان کی حکومت آئے گی جمہوری تو ہم اس کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے اور ہم نے ان کی پانچ سال نہ پنجاب کی حکومت اور نہ وفاق کی حکومت گرانے کی کوشش کی ابھی دوہزار آٹھ کے بعد اور انہوں نے لیکن ہماری حکومت کے خلاف میاں نواز شریف خود میمو گیٹ لے کے آگئے اور کالا کوٹ پہن کے اور ٹائی لگا کے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہوکے پندرہ منٹ میں انہوں نے ایک کمیشن اپائنٹ کروا لیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لیکن وہ مساق جمہوریت کی خلاف وردی تھی میاں نواز شریف کی جانے سے پھر آپ نے یوسف رضا گلانی کو وہاں کے خلاف کاروائیاں کی اور ان کو اسطیفہ دینا پڑا بلکہ ان کو ہٹایا گیا سپریم کورٹ میں جس میں آپ نے یوسف رضا گلانی کی مخالفت کی پھر آپ نے جو تقرریاں کرتے تھے سپریم کورٹ میں جو تقرریاں وفا کی حکومت کرتی تھی وہ خواجہ صرف سپریم کورٹ میں لے جاتے تھے فیورٹ لیٹیگرٹ تھے چیف جسٹس کے اور وہ پندرہ منٹ میں وہ اڑا دیتے تھے تقرریاں اور ترقیاں بلکہ اور آپ مسلسل آپ نے تسلسل کے ساتھ خاص کر چیف جسٹس افتخار محمد چودری کے عہد میں ان کے ساتھ مل کے اور بہت سارے اقدامات کیے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کے خلاف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے کے لیے دشوار تو بہت ہے لیکن وہ پارٹی کی قیادت کے فیصلے پر اس کے پیچھے چلے گا پیچھے چلے گا اور فرسل صاحب مجبوری بھی ہے کہ جیالے کو چلنا بھی پڑے گا اب ایسے حالات میں یہ جو ایک گڑ جوڑ ہے یہ جو اتفاق ہے یہ کتنا عرصہ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن ایک تو اس وقت مسلملک نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت پھسی ہوئی ہے نائب میں جیلو میں یہ مقدمات پی ٹی آئی نے نہیں بنائے ان دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے بلکل اور ان کے جیالے اور ان کے ورکر آپس میں بہت زیادہ بے چین لائف گزار چکے ہیں اب لیڈر سمجھوتا کر کے مسائل ایسے دیکھ کر قربت میں قریب آ جائیں ابھی جو چوجی صاحب کہہ رہے ہیں ایترہ حیثن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرساقی جمہوریت کی دھجیاں جو ہے نواز شریف صاحب نے اڑھائیں کالا کوٹ فین کے سوپنگ موٹ میں گز گئے تو یہ پیپلز پارٹی والے دل سے نکال کیسے رہے ہیں نکال اس لئے رہے ہیں دل میں تو موجود ہے دل میں تو موجود ہے دل میں تو موجود ہے تو وہ فسے ہوئے ہیں مجبوری کے سورت کے اندر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور جیسے ہی اس رول سے اس راؤنڈ سے گزریں گے دوبارہ سے اسی طرح سے اس میں آکے فس جائیں گے اب جیالے کے لیے بہت مشکل ہے مسلم ڈک نون کو سمحالنا فیس کرنا کیونکہ وہ جتنا دس سال کے اندر پسے ہیں خاص طور پر پنجاب میں پسے ہیں ان کو سانس لنے کا موقع نہیں ملا اور یہاں پر پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ اسی طرح زندگی گزارے اور آگے بڑھیں تو بہت ٹاف ہے ایک طرف سے پیٹی آئی والے پریشر ڈال رہے ہیں دوسرے مسلم ڈک نون والے اور یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی آپ نے فیس کرنا تو پیپرز پارٹی کے لیے تو پنجاب میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور نون لگ نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے پیپی کو اگر یہاں جب ہی صورتحال ہوئی تو پھر جیالے کا رد عمل کیا ہوگا اصل میں اگر شہافی کہے کوئی ترجیہ کار کہے تو پیپرز پارٹی والے ناراض ہوتے ہیں لیکن چونکہ چودری اعتداد حسن نے کہا ہے کہ دھجیا جو مساق جمعیورت کی اڑائی ہیں وہ نواز شریف صاحب نے اڑائی ہیں تو پھر اس طرح کا سیزنگر پولیٹیشن یہ بات کہتے ہیں تو پھر یہ بات بہت وزنی ہو جاتی ہے اور وزنی ہو جانے کے بعد پیپرز پارٹی کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح آگے بڑھیں گے مسلم لیگ نون کے ساتھ ابھی تو خیر مجبوری بھی ہے اب یہ مجبوری کے جو تخاظیں ہیں جب یہ پورے ہو جائیں گے تو پھر پتا سے چل جائیں گے مشکل ہے لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے اعتداد صاحب ظاہر ہے مبینا ویڈیو کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے اور جو مبینا جوجس صاحب کی اس کی معاملے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ عدالت جائے گی آپ کی خانونی رائے کیا ہے اس پر یہ جو مبینہ ویڈیو آیا ہے جج سے متعلق عرشد ملک سے متعلق اس پر مجھے تو حیرت ہے کہ نون لیگ عدالت کیوں نہیں گئی ابھی تک ان کے پاس ایک ثبوت آ گیا جس کی وہ دنیا میں اور جلسوں میں کہہ رہے ہیں ثبوت آپ نے دیکھ لیا ثبوت آپ نے دیکھ لیا وہ ثبوت آپ کے پاس آ گیا ہے کہ جج نے غلط فیصلہ دیا اور ڈیس آنسٹ فیصلہ دیا ہے بددیانتی پر مبینی فیصلہ دیا ہے پریشر پریشر کے فیصلہ دیا ہے اب آپ میاں نواز شریف کو باہر نکلوائے اور باہر نکلوانے کا طریقہ اور کوئی نہیں اسوائے کہ عدالتی حکم ہو عدالتی حکم کے بغیر وہ باہر نہیں آ سکتے ہیں ان کو سپرٹینڈنٹ جیل نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کے لیے دروازہ میں نے کھول دیا کیونکہ جج صاحب نے اپنے ایک ویڈیو میں اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ دباؤ کے لیے دیا تھا اب آپ معصوم ہیں آپ باہر جائیں نہ ہوم سیکرٹری کہہ سکتا ہے یہ عدالت جو عدالت ہائر کوٹ ہو جس نے ان کو سزا دی ہوئی ہے اور وہ ہائر کوٹ ایک میں اپیل ہوئی ہوئی ہے اسی میٹر میں وہ اسلام آباد ہائی کوٹ ہے اس کے پاس جائے مسلمی نواز والوں کو تو بے چین ہونا چاہیے کہ میاں صاحب کو باہر نکلوانا ہے فوراں یہ ایویڈنس ہم لے کے جائیں اور وہاں پیش کریں یہ ایویڈنس پریس میں میڈیا پہ دینے سے عوام کی عدالت میں وہ ایک فرماتے ہیں ہم نے رکھ دیا ہے عوام کی عدالت نے تو اس میں کچھ نہیں کرنا عوام کی عدالت تو شاید دو تین مہینے چھے مہینے آپ کو مومنٹ چلے تو اس میں کچھ کریں آپ کو تو ابھی چاہیے میاں محمد نواز صاحب آئے اس کو آپ عدالت میں پیش کریں عدالت اس کی تصدیق کرے گی کہ ویڈیو جنوین ہے کہ نہیں اس کے لئے فورنسک ٹیسٹنگ ہوگی لبارٹری ٹیسٹنگ ہوگی اس کے لئے جس نے ویڈیو لیا ہے اس کو پیش ہونا پڑے گا عدالت میں اس جس نے آڈیو لیا ہے اس نے پیش ہونا پیا پڑے گا جس ایکسپرٹ نے اس کو میچ کیا ہے آڈیو اور ویڈیو کو کیونکہ آڈیو قریب تا رہے اس فلم میں اور ویڈیو دور ہے تو جس نے ان کو میچ کیا ہے اس کو پیش ہونا پڑے گا عدالت میں اور جو اور لوگ نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں انہیں پیش ہونا پڑے گا سب کو تصدیق کرنی پڑے گی حلف اٹھا کے حلفی بیان کے تحت اور اس پہ جنابی ہوگی کہ کیا یہ درست ہے کہ غلط ہے اب جج صاحب نے انکار کر دیا کہ سیاکو سباک سے کہ یہ ہٹ کے ہے اور کٹ این پیس جو کہی ہے اب اوریجنل ویڈیو جو ہے اوریجنل ویڈیو وہ تو مریم بی بی موسلم لیگ نواز کے پاس ہے فورنسک اس پہ ہونا ہے یہ کہتے ہیں جی فورنسک گورنمنٹ نے کرا لیا ہے اور گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے گورنمنٹ کرا نہیں سکتے فورنسک فورنسک اوریجنل ویڈیو پہ ہونا ہے اور وہ ویڈیو مریم بی بی کے پاس ہے تو یہ لیے کے جائیں ان کے پاس سموکنگ گن ہے اور سب سے اہم ایویڈنس ہے اب تو میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نواز کا قیدی لگتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نواز جائے گی عدالت میں اس کی اوثینٹیسٹی ثابت کرے گی عدالت میں تو پھر میاں صاحب کو رائی ملے گی اور ان کے پاس اتنا اوثینٹک اتنا مضبوط ثبوت آیا ہے اس کے لیے تو ان کو فورا جانا چاہیے عدالت میں میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک یہ عدالت میں کیوں گئے کیوں کتر آ رہے ہیں عدالت میں لے کے جانے سے پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن بلکل جو بات کہہ رہے ہیں ابھی احتزاز ایسن صاحب تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دیگر انماؤں سے ہماری بات ہوتی رہی فیصل صاحب اور کل جو ہم پرانسویشن میں بات کرتے رہے وہ یہی بات تھی کہ بھائی یہ اتنا بڑا ایویڈینس ہے نون لیگ کیوں اس پر سیاست کر رہی ہے یہ تو بہترین ایویڈینس ہے جائیں اور نواز شہر صاحب کو چھوڑا لیں اس پر دیکھیں سب سے بہتر پوزیشن کے اندر مسلم لیگ نون ہے کہ وہ سٹیٹیجی کیا بنا رہی ہے عوام کے عدالت میں شورس آ کے کھیل کے کوری کے کوری کیم پر لگا کے ہر لوگوں کو بتا کے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگا یہ دنیا بھر کے میڈیا کو بتا کے وہ دھنڈورہ پیٹ رہے ہیں اور وہ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں عدلیہ کی وہ عدلیہ پر حملے کر رہے ہیں وہ جیڈیس پر حملے کر رہے ہیں وہ اپنا کیس نہیں لڑ رہے ہیں وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں پورے انوائرمنٹ کو خراب کرنے کے لیے اور بارو بر دھمکی دے رہے ہیں ہمارے پاس اور کلپ بھی ہیں ایک اور دے دیں گے وہ پھر ہمارے پاس فرانسک ریپورٹ بھی ہے وہ ہمارے پاس جرمنی سے بھی ہے اور لندن سے بھی ہے تو وہ پورا ایک انوائرمنٹ بنا رہے ہیں اصل میں اگر انہیں واقعی نواز شریف صاحب کو باہر لانا ہے اور وہ چاہتے ہیں باہر آنا چاہیے تو پھر جو اعتداد احسن صاحب ابھی کہہ رہے ہیں اور کل ہم نے جو ٹرانسپیشن میں کہا ہے کہ سیدھے کورٹ میں لے کر جائیں اور کورٹ میں بتائیں کہ یہ چیز ہے اور کورٹ آرڈر دے کمیشن بنا دے جوائن نویسکیشن ٹیم بنا دے اور پھر کنسل لوگ جو اس کے تحقیقات کر لیں لوگ اپنے بیانات دے دیں اور اس کے اوپر فیصلہ ہو جائیں اور میاں صاحب باہر آ جائیں تو کیا مریم بی بی چاہتی نہیں ہے میاں صاحب باہر آ جائیں یا وہ چاہتی ہے تاخیر سے باہر آئے اب یہ تین اسٹریٹیجیز ہیں مریم صاحبہ جو لے کر چل رہی ہیں اس کے اندر لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مروانے والی فسانے والی نہش تک لانے والی مریم صاحبہ ہی ہیں مسلم بگنون کو بھی نواز شریف صاحب کو بھی اس سارے سینیریو کے اندر اگر مخلص ہیں ان کی لاؤ ٹیم بھی کوئی لاؤ ٹیم کا آدمی بھی سامنے نہیں آ رہا مسلم بگنون کا کوئی بڑا وکیر ان کا ساتھ نہیں آ رہا کہ یہ ڈاکومنٹ ایتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ میہ صاحب کو ہم باہر لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ایسا تو کوئی آئے نہیں نا بلکہ اس پریس کانفرنس میں کوئی ان کے بھکلا موجود نہیں تھے ان کی طرف سے ایسے بھی کوئی میڈیا پر باہر کرنے کے لئے نہیں آ رہا لیکن ہاں یہ وہ ضرور جیسے صدیق الفاروق کل کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اور بھی ہیں ہمارے پاس اور کلپ وہ کلپ دکھاتے جائیں گے اور یہ کرتے رہیں گے لیکن ان کا مقصد شاید یہ نہیں ہے کہ میہ صاحب کو جلدی سے لانا ہے باہر ان کا مصد یہ ہے کہ انوائرمنٹ تباہ کریں انٹرنیشنلی میڈیا کے اندر لے کر آئیں سوشل میڈیا پر کیم پیکچر آئیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر یہ ڈسکیشن ہو اور دفاتر میں میڈیا بھی ڈسکیشن ہوتا ہے کہ کلپ کے اندر کیا کیا ہے صحیح صحیح اعتزاز صاحب کچھ حلقے یہ بھی کہتے رہے کہ بھئی جوڈیشنل مارشل لاؤ لگاو ہے ویڈیو سے سامنے لانا اس طریقے سے عدالتوں کو بلیک مل کرنے کی کوشش ہے ملائن کرنے کی کوشش ہے اور اگر فیصلوں سے اختلاف ہے بیاک کو تو کیا پھر اس طرح کے الزامات لگانا درست ہے یہ یقیناً جسٹس عاقب نصار صاحب کے ایب میں یہ ضرور کا جا رہا تھا کہ لگتا ہے جوڈیشنل مارشل لاؤ لگ گیا عدالت کو استعمال کر رہے تھے اسپتالوں میں جا کے دیگر اداروں میں جا کے خود موقع پر اور وہاں سے احکامات جاری کر کے اور جو عدالت میں بھی وہ فیصلے کرتے تھے وہ زیادہ تر سواب دید پر مبنی ہوتے تھے اور پھر ڈانٹتے تھے لوگوں کو کافی سخت زبان سے بات کرتے تھے تو ان کے عدائد میں تو یہ ایک تاثر تھا کہ جیسے جوڈیشنل مارشل لاؤ لگا ہے لیکن خوصہ صاحب کے عد میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ مقدمات سنتے ہیں بحث سنتے ہیں ہر مقدمے کو کوشش کرتے ہیں میریٹس پہ اس کی فیصلہ دیں فیصلوں سے اختلافات ہو سکتا ہے لوگوں کو مجھے بھی ہو سکتا ہے مجھے ہے بھی ان کے ایک دو فیصلوں سے پر وہ علمی بات جب ہو تو اس میں بات کرنے والی ہے اس وقت وہ تاثر نہیں ملتا جو ساکر بنیسار صاحب کے وقت یا افتخار محمد چوزی صاحب کے وقت یا جواد خواجہ صاحب کے وقت میں مارشل لاؤ کا ایک مزاج لگتا تھا چھیک پوائنٹ ایکن پوائنٹ ایکن اب وہ ٹویٹ بھی کر رہی ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ عوام بتائے میں جاؤں یا نہیں جاؤں لگتا ہے پیش ہوں گی مریم صاحب ایتر صاحب ادالت یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کے وہ پیش ہوں گی کے نہیں ہوں گی پر ان کو پیش ہونے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے مطلب اگر تو سمن آئے ہیں یا پروانہ آیا ہے پھر تو ان کو جانا چاہیے پر وہ پروانہ آنا نہیں تھا چاہیے جہاں تک میری انڈسٹیننگ ہے میں نے فیصلے کو دوبارہ پڑھا نہیں پر جو اخبارات میں اور جو میڈیا پہ آ رہا ہے اس کے مطابق ان کو پہلے سزا اسی معاملے پہ ہو چکی ہے اور سات سال سزا ان کو ہوئی ہے جال سازی کی ٹرسٹ ڈیڈ کی جال سازی اب اگر وہی اسی معاملے میں سزا ان کو پہلے ہو چکی ہے تو پھر ان کو دوبارہ تسمن نہیں کر سکتی عدالت اگر ان کو یہ پہلے سزا ہو چکی ہے تو پھر آئین کے آرٹیکل تیرہ کے تحت اور ذابطہ فوجداری کے آرٹیکل کے سیکشن تین چار سو تین کے تحت ان کو دوبارہ اس پہ ٹرائل ان کا نہیں ہو سکتا پوائنٹ ٹیکن بلکل نہیں ہو سکتا اگر اسی پر سزا دی گئی ہے یہ بات تو ہے کہ اگر اسی یعنی کہ جالی ڈیٹ اس پر یہ سزا ہوئی تھی وہ سات سال کی مریم صاحبہ کو تو کیا پھر باقی وہ دوبارہ سے ایک ٹرائل ہو سکتا ہے دیکھیں ایک تو اپینین یہ ہے جو چودری آیت کے ذات جیساں کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت مسترد قسم کا ہے کہ جس پہ سزا ہوں گے اس میں دوبارہ کیوں بلائے جا رہا ہے لیکن کیا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اور ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ایسے ہی کوئی سمنج جاری کر دے ظاہر ہے کوئی نے کوئی پوائنٹ ضرور ہوگا اور وہ لیگل ماہری نہیں بتا سکتے اور اس کے لیے ہمیں پورا فیصلہ دوبارہ سے دیکھنے پڑنے کی ضرورت ہے لیکن ظاہر ہے یہ بڑا ویلڈ سوال ہے کہ جس کے در سزا ہو جائے اسی مقدمے میں دوبارہ کیوں بلائے جا رہا ہے اچھا فیصل صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس تمام طرح صورتحال میں یہ جو ایک اپینین لیا جا رہا ہے یہ عوام عوام کی عدارت لگا کے ٹوئٹر پر کہ جی آہم مجھے بتائیں کل کے ٹوئٹر دیکھ لیں پرسوں کے محیم صاحبہ کہ آپ مجھے بتائیں عوام مجھے بتائیں میں جاؤں نہ جاؤں یہ لوگوں کو یہ کہنے پر کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے اب سمن بھیجا ہے تو جانا تو پڑے گا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مسلم لگ نون نے ایک چیز ٹائے کی ہوئی ہے کہ عدلیہ کی توہین کرنی ہے حکومت کی بات نہیں ماننی ہے کوئی رڈ قائم نہیں کرنی ہے آپ نے دیکھا حمزہ کو جب بلایا تھا اور نیب گئی لینے کے لیے تو حمزہ صاحب نہیں آئے انہوں نے گرفتاری نہیں دی انہوں نے بالکل ایسا محل بنا دیا کہ مسلم لگ نون کے ورکروں نے پہنچنے نہیں دیا اور پاکستان کا ایک وفاقی ادارہ تحقیقاتی ادارہ وہ ناکام واپس لوڈ گیا حکومت کی ریٹی نہیں تھی اچھا اب اس والے معاملے میں بھی آپ کو اگر بلایا جا رہا ہے آپ پاک صاحب ہیں آپ جائیں اور جا کے اپنا پوائنٹ او فیو دیں جس حوالے سے آپ نہیں جا رہے ہیں عوام سے پوچھ رہے ہیں یہ پورا بھدنگڑ بن رہا ہے پوری قوم کو انوالف کیا جا رہا ہے لوگوں کو انوالف کیا جا رہا ہے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں وہ جائیں گی نہیں جائیں گی اچھا نہیں جائیں گی تو کیا ہوگا جانے کی صورت میں کیا ہوگا صحیح یہ تو کئی معاملہ نہیں نا حکومت کی ریٹ چیلنج ہوتی ہے اور وہ اس طرح چیلنج ہوتی ہے وہ ایک وفاقی اداروں کی ریٹ چیلنج ہوتی ہے اور یہ معامل سی کیسی بات ہے اب اس پہ لوگوں کو انوالف کرنے کا مطلب یہ کہ اگر اس دن پر کال دے دیں کہ میں نہیں جا رہی اور اس کے کچھ دن کے بعد نیا باجہ کے آپ کو چلنا ہے تو جنابی علی پھر ایک پورا تماشا مچہ با ہوگا لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے ایک تماشا دیکھنے والے ہوں گے میڈیا کھڑا با ہوگا ان کے برکر کھڑے ہوئے ہوں گے نہیں جی مریم صاحبہ کی گرفتاری نہیں ہو سکتی ان کو حراست میں نے لیا تو ایک تماشا مچے گا تو مسلم لینوں چاہتی ہی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں انارکی ہو ایک ایسا انوائرمنٹ ہو کہ لوگ جج صاحبہ یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی حمزہ والے معاملے میں انہوں نے کی ہے تو وہ صورتحال لیں کہ پہنچ جائے آپ کو ظاہرہ پر حراست میں لیا جائے گا تو ایسی صورتحال کے اندر پورا ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا جائے کہ لوگ عدلیہ سے متعلق نیب سے متعلق حکومت سے متعلق وہ تاثر رکھیں اور اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ ہاں اس طرح کہ ہم پورا انوائرمنٹ بناتے ہیں اس کے اندر عدلیہ کی توہین ہو توہمد لگائی جائے وفاقی اداروں کی وزت نہ کی جائے حکومت ریٹ قائم نہ کر سکے اب سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے بھی ریٹ قائم کرتے ہیں برابری سب کے جو بار بار سوال ہے نا برابری سب کے لیے ہوتی ہے ایک عام آدمی کے بعد سمن آ جائے وہ گھبرات میں پریشان ہو جائے گا اس کو پہلے ہی سمن کے اندر پہنچنا ہے وکیل کرنا یہ کرنا وہ کرنا ایک عام آدمی تو سوچ ہی اس کی اتنی ہوتی ہے نا معاملہ یہی ہے نا کہ اس ملک کے اندر دوہرہ میارے قانون سب کے لیے برابر نہیں یہ چیزیں سب کے لیے برابر ہونی چاہیے اداروں کو اس طرح سے اپنے ریٹ قائم کرنی چاہیے جو عام آدمی کے لیے اس طرح سے اس طرح کے سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی ہو بلکل صحیح بلکل صحیح پوائنٹ ایک ان سیاست کے جو معاملات ہیں ظاہر ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے جس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں دوسری بات یہ حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے جو معاشی صورتحال ہے جو معاملات درپیش ہیں حکومت کو اس پر ہم بات کریں گے چودی اعتزاز احسن سم ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد ان سے مزید بھی بات ہوگی اور وزیر اعظم اور کراچی کے تاجروں سے جو ملاقات تھی وہ بے نتیجہ کیوں رہی اس پر بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد سٹے ہوتا پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشینگوئی نہیں کی جا سکتی پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشینگوئی نہیں کی جا سکتی دو سال پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ نواز شریف سے چیف منسٹر شیف سے اتر کے اور جیل میں ہوں گے اور آسر زداری صاحب بھی جیل میں ہوں گے اور فریال بی بی بھی جیل میں ہوں گی اور یہ پانچ سال گزارتے ہیں یا دو سال گزارتے ہیں لگتا تو نہیں ان کی نیت پانچ سال گزارنے کی لیکن ان کے پیچھے مضبوط ہاتھ ہے تو گزار بھی سکتے ہیں گزار بھی سکتے ہیں پوائنٹ ایک ہے اچھا صاحب یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ماضی میں کیا ایسی غلطیاں کی ہیں جو آج یہ تمام تہہ دن خود آپ نے بھی ذکر کیا دیکھنے پڑ رہے ہیں نہیں غلطیاں تو سب سے ہی ہوتی ہیں ہوتی ہیں پر اب اپنی غلطیاں بتانے کے لیے کوئی ہم پبلک میں تو اپنی غلطیاں نہیں بتائیں گے نا ہم آپس میں بیٹھتے ہیں جب سینٹرل ایک دیکٹیو کومیٹی میں پھر ہم ضرور بے باق بات کرتے ہیں اور میں تو بلکل کرتا ہوں جی بلکل پر اور غلطیاں سب سے ہوتی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں اب وہ کیا ہوئی ہیں آپ اگر میڈیا کوئی بتانی ہو تو پھر ہم اخباروں میں اشتہاری دیا کریں کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے یہ پارٹی کے اندرونی معاملہ پورا پیچ چھپے گا پورا پیچ چھپ جائے کپتان کی ٹیم میں ابھی بہت سے ایسے جیالیں ہیں پیپلز پارٹی کے جو آج پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے کیا سوچتے ہیں ہمارے ہاں جو ہماری پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ کہا کرتا ہوں اس کی نہ کھڑگیاں ہیں نہ دروازے ہیں تو وہ جیالیں کاف لیگ سے نکل کے جاتے ہیں پیپلز پارٹی میں کوئی ان کو پوچھتا ہوچتا نہیں آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں چھوڑ کے کسی اور طرف پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں مسلم لیگ نواز میں چلے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ گھومتے گھوماتے رہتے ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جو چلا گیا اس کو خدا حافظ ہی ہم کہتے ہیں جو چلا گیا اس کو خدا حافظ چلے ہیں بہت بہت شکریہ احتزاز حیثن صاحب آپ نے آج ہمیں شو میں وقت دیا بہت بہت شکریہ اب ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کل آئے کراچوی میں اور آکے انہوں نے آکے تاجروں سے ملاقات کی سنتکاروں سے ملاقات کی لیکن جو ملاقات تھی وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو پچاس آزار سے جو بڑی خریداری ہے دینے پر اس پر جو تمام طرح تاجر ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ تو تاجروں کے لیے آسانیہ پیدا کرنا چاہتی ہے جو معیشت ہے اس کو ہم پرانے طریقے سے چلا نہیں سکتے اور پھر انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا کہ جی یہاں پر تو این ارو مانگتی ہے زائر اپوزیشن اور وہ ہم نہیں دیں گے پھر انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ ٹیکس سب کو دینا ہے اس بات پر حکومت کوئی سمجھاتا کرنے کو تیار نہیں ہے اور جو کرپٹ افراد ہیں جو کرپشن کر چکے ہیں یہاں پر ان کو این ارو نہیں دیا جائے گا یہ تین ہی لفظ سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں این آر او تو یہ جو دینا ہے نا یہ ملک سے خدداری کی مترادف ہے تو فیضل صاحب اب جو یہ صورتحال ہے کہ یہ ملاقات بھی میں نتیجہ رہی تاجروں کی جو معاملات تھے جو چیزیں تھیں وہ تیہ نہیں پائیں اب ان حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹیں کالی پڑی ہیں تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے سنتکاروں کا نقصان ہو رہا ہے ٹیکسس بڑھ چکے ہیں اور اب حکومت جی کہتی جی معیشت تو ایسے ہی چلے گی پرانا کوئی طریقہ نہیں ہے تو پھر یہ ایسے کیسے چلے گی دیکھیں اتھاریٹیرین اسٹائل میں تو معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی اور کاروبار بھی نہیں ہو سکتا کچھ تاجر کچھ فیصلوں کے اوپر مطمئن ہیں اکثریت مطمئن نہیں ہے اور اگر مطمئن نہیں ہوں گے کراچی کے تاجر مطمئن نہیں ہوں گے انہوں نے اسلامباد جانے سے انکار کر دیا ہے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر آنا پڑا آج سے چند ماہ پہلے بھی انہیں آنا پڑا تھا تاجروں سے بات کرنی پڑی تھی ایک طرف وہ بات کر رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے ہم فیسلٹیٹ کریں گے سنتیں لگائیں اگر کوئی کاروبار بھی کرنا چاہے آپ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں وہ کس طرح سے بزنس کرے گا کس طرح سے وہ ایڈن کرے گا کہ آج کے ریٹ کے اوپر میں ڈیل کرتا ہوں اور جب میں کوئی چیز ایکسپورٹ کرنے جاؤں گا بنانا شروع کروں گا یا کوئی خام مال منگواؤں گا تو اس کے بعد ریٹس کیا ہو جائیں گے جو چھوٹا چھوٹا بزنس میں ہے فیصل صاحب کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی کہتے ہیں ہم ٹینڈر پڑھتے ہیں اگلے دن بلکہ اگلے دو دن بعد ڈالر کہیں کہیں ہوتا ہے وہ قیمت کہیں ہوتی ہے اور پھر ہمارا جو خسارہ ہوتا ہے جو ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے وہ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے اب یہی ہے نا یہ چیز اس کے اندر عمران خان صاحب کو یہ ایزا تادر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میں بزنسمن نہیں ہوں میرا سارا انٹرس پاکستان کے اندر ہے میرا سارا کے تو بڑے بزنسز تھے کوئی انڈ یہ کہ تھوڑا سا بزنس کے حساب سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اس اینگل سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی کاروباری کوئی کاروباری آدمی اگر کاروبار کرنا شروع کرے گا یا اپنے کاروبار کو آگے بڑھائے گا تو اس کو کیا کیا فیصلے کرنے ہوں گے آپ اس طرح سے انڈسٹری نہیں لگا سکتے جو طریقے کار ہے آپ سٹاک کو اوپر نہیں لے جا سکتے آپ ڈالر کی منیجمنٹ اگر نہیں کریں گے ڈالر اس طرح سے ہائپ لیتا جائے گا نہ انڈسٹری لگے گی نہ کچھ ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ڈیل کی ہوئی ہیں کہ بجل کے پرائزز بڑھانے اب بجلی اور گیس کے پیسے بڑھنے ہیں تو اس وقت صورتحال کے اندر ہوگا کیا کوئی ایک انگل کوئی ایک چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جس کے اندر انویسمنٹ ہو جس میں سنتیں پھلیں پھولیں جس میں تاجر مطمئن ہوں کوئی تاجر خوش اخلاقی کے ساتھ کل میٹنگ کے بعد کسی ٹی وی پر نہیں دیکھا گیا شاہلیں بات کر لیتے ہیں اس نے میڈیا سے بات نہیں کرتے بھی اچھا نہیں لگا اس نے کیا بات کی جائے لیکن ہاں ویٹ میں کیونکہ فرائیڈے کو ایک میٹنگ ہو نہیں اس کے اندر پھر کہا گیا کہ آئیں ہم بیٹھ کے پھر اور اس کے اوپر فیسر لکھتے ہیں شاہلیں کتنی امید ہے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں عطیق میر صاحب ہیں چیئرمن آل تاجر ایسوسییشن ان سے بات کریا عطیق صاحب مجھے تو یہ بتا دیں سر کیا ہوا کل کی میٹنگ میں کیوں یہ جو ملاقاتی بے نتیجہ رہی ہے وزیراعظم سے ہم تو ہمیشہ ایک بات دیکھتے ہیں کیونکہ میں گزشتہ بیس سالوں میں جتنی بھی حکومتوں کو دیکھا وہ آئی ایم ایف کے نرقے میں جو بھی آئے جس پر بھی آئی ایم ایف نے دباؤ ڈالا ایک چھوٹا افسر سے لے کے وزیراعظم تک تمام کے تمام میں نے مجبور بے کس بے بس میں نے دیکھا میں نے نواز شیف کی حکومت میں نے مشرف سب سے مذاکرات کر کے دیکھا آپ یقین جانیے اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو مالیاتی حکمران وہ آئی ایم ایف ہے جس میں دور آئیف ہے ہی نہیں جو میں سن کر نہیں کوئی محسوس کر کے نہیں یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور یہ اتنا زیادہ اس ملک پر بڑا دکھ کا یہ مرحلہ ہے کہ وہ نہیں جانتے آئی ایم ایف کہ ہمارے ملک میں مجبوریاں کیا ہیں ہمارے ملک کے عوام کے حالات کیا ہیں یا مہنگائی کی صورتحال کیا ہے اس سے زیادہ مہنگائی بڑھے گی یہ جو قرض دے رہے وہ تھوڑی سمجھے گا آپ کی مجبوریوں کو مجھے آپ ہی بتائیے یہ جو آج پریشانیاں اٹھا رہا ہے ایک تاجر وہ پریشانیاں پہلے والی ہی پریشانیاں ہیں یا پھر ان سے زیادہ ہیں پیکیج تو پرانا ہی ہے وہی ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ہے وہی سسن ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ مکمل جو نظام ہے مالیاتی اور ٹیکسیشن کا جو مکمل نظام ہے اس سے ٹیکس لیا جائے یہ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس وقت یعنی جو جو آپ پیچھے جاتے کے حالات دیکھیں تو یہ سسٹم اتنا زیادہ یعنی بھاری نہیں تھا جتنا آج اس لئے کہ آج جتنی مہنگائی آج ہیں جتنی بیروزگاری کی صورت آج ہے جتنا کاروباری جمہود آج ہے اور جتنا یہ پیداواری صلایتوں کا جو فقدان ہے اس وقت جو فیکٹریز اور یہ ملے جس طرح بن میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں تو اس سے یہ اندازہ ہے کہ اس وقت تو انہیں یہ وہ پیشنٹ ہے جس کو بلٹ چاہیے اور آپ اس کے بدن سے خون نکال رہے ہیں ہم کاروبار دیکھیں اگر ہماری ایک حیثیت تاجر کی ہے ایک حیثیت شہری کی بھی ہے صحیح بلکل صحیح ہم کنزیومر بھی ہیں بلکل صحیح اور ہم سیلر بھی ہیں تو ہمیں کنزیومر کا مفاد اپنی ذات کو سامنے رکھے دیکھنا ہے اچھا حتیق صاحب مجھے بتائیں مطالبات کیا رکھے گئے تھے کل پرائم مینسٹر کے سامنے آپ لوگ کے جانب سے مطالبات تو وہی تھے جو بہت سارے انڈسٹری پر زیرو پرسنٹ تھی اس میں ٹیکس لگا دیا سیونٹی پرسنٹ ٹیکس لگا دیا آپ دنیاں بھر میں ایکسپورٹ کو بہتر کیا جاتا ہے یہ ایکسپورٹرز پر بھی ٹیکس لگا دیا اس طرح امپورٹ پر ٹھیک ہے آپ ان اشیاء پر ضرور لگائیں جو پاکستان میں دستیاد ہیں لیکن جو پاکستان میں جو اشیاء دستیاد نہیں ہیں اس کے میٹریل پر لیو دینا پرقرار رکھنا چاہیے تھا دوسرا یہ جو ہم دیکھ رہا ہے کہ پورے نظام کو دستاویزی بنانے کے لیے پچارزار کی خریداری پر آپ شناختی کاٹ کی شرط ہے اس کے بعد ویلیو ایڈی ٹیکس جو ہر خریداری پر ٹیکس ہے وہ ریٹیلر کی سطح پر لانے کی کوشش کی جاری ہے چار لاکھ تک کی چھوٹ رکھی گئی انکم ٹیکس کی اس کے بعد آپ ہوں گے اور انکم ٹیکس افسر کی کلوار ہوگی تو یہ ساری باتیں سامنے رکھی کہ بھائی آپ تو کہتے تھے کہ ہم ریلیف دیں گے آپ تو کہتے تھے تاجر دوست پولیسیز لائیں گے عطیق میر صاحب عطیق میر صاحب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب بار بار گفتگو کرتے ہیں کل بیروں نے بہت تفصیلی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ہم سنتی انقلاب لے کر آئیں گے انڈسٹریلائزیشن کریں گے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے اس پر اتنی مطمئن کیوں ہیں بزنس کمیونٹی کے لوگ کون سا فارمولا نیا لے کر آ رہے ہیں جس کے تحت سنتے لگیں گے اور روزگار ملے گا آپ کو وزیراعظم کی یہ بات سمجھ آئی کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے اندر سنتے لگنے جا رہی ہیں روزگار کے مواقع پیدا ہونے جا رہے ہیں واقعی ایسا آپ کو لگتا ہے وزیراعظم کے بات صحیح ثابت ہوگی میں ایک ہفتہ قبل پنجاب کے دورے پہ تھا اور مجھے وہاں جو بات چھوٹی چھوٹی انڈسٹری یہ وہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جو پڑی انڈسٹری بنتے ہیں جس پر پورا ملک چل رہا ہے کھریلو سنت جس کو کہتے ہیں جس کو سمال انڈسٹریز کہتے ہیں چائنہ چاپان سب کی اسی سے اگرے ہیں وہ سب بنتیں اور میں یہ ایک بات جو حیرت انگیز کہ ریٹیلر مال خریدنا چاہتا ہے لیکن وہ مال بیچنے کو تیار نہیں ہو یہ کہتے ہیں کہ آج ڈالر کی قیمت یہ ہے کل جب بڑھے گی تو پھر ہم آپ کو صحیح یعنی آرڈر بک کرنے کو تیار نہیں ہیں صحیح ایک جمعود دیکھا تو وزیراعظم کا جو ویشن ہے وہ ان کے ذہن کا تو ویشن ہو سکتا ہے ان کے عمل کا وہ ظاہر نہیں ہو رہا اچھا اتھرکویر صاحب ایک اور چیز ابھی آپ نے بات کی ڈالر والا معاملہ ڈالر تو صلاح کسی کے سمجھے نہیں آ رہا ہے آج پھر اس میں ایک رفعہ کا اضافہ ہو گیا کس طرح کون سی میتھڈالوجی ہے کون سے پیرامیٹر در جس کے تحت پاکستان میں کوئی بھی تاجر یا کوئی بھی انسان کو اگر کاروبار کرنا چاہے ایون ٹریول کرنا چاہے وہ کر سکے عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اس کی ڈالر کی منیجمنٹ جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو اوپن نہیں چھوڑا جا سکتا آپ لوگوں نے کل یہ بات کی دیکھیں پاکستان اس وقت ایک بات اس میں تو کوئی دور آئے نہیں کہ پورا ملک بلیک ایک ایکنومی کے اوپر آیا ہوا ہے اور عمران خان نے دلدل کو فلٹر کرنے کی کوشش کی کیچڑ کو فلٹر کرنے کی کوشش کی جو فیلال پوسیبل ہی نہیں ہے پانی تو فلٹر ہو جائے گا وہ فلٹر کو چوک کر دے گا تو اس وقت یہی سبب ہے یہ ایک بھگدر ہے یہ ایک عجیب سراسینگی ہے ایک عجیب پینک پھیل گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہر آتنی کو یہ ڈر ہے کہ ابھی اس کی گھر پر لوگ آئیں گے اس کی گرفتار کر کے لے جائیں گے اس کی گھر کے اندر سے جائیں گے لیکن عطیق صاحب کہیں کوئی امید نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ معاملہ چلیں ایک سال بعد دو سال بعد بہتر ہو جائیں گے تاجروں کے لئے دیکھیں امید نہ ہو تو آدمی پھر زندہ ہی کھو رہے صحیح بات یہ ہے اس وقت امید ہے صحیح کہ جب اچھے دن تھے اور آج نہیں ہیں صحیح تو یہ کورے دن بھی کل نہیں رہیں گے صحیح خدا کرے کہ موجودہ حکومت کی حکومت عملی درست ہو وہ آنکھ کی پھاس تو نکال لے آنکھ کو پھوٹنے سے بچا لے آپ کو لگتا ہے کہ سمت ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ سمت ٹھیک ہے ایک چھے مہینے سال دو سال کے بعد ہم صحیح منزل تک پہنچیں گے عمران خانز آپ کے ذہن کے اندر جو فارمولا ہے وہ صحیح سمت کا ہے ان کے لئے لوگ بیٹھیں وہ واقعی ماہری انہیں کہ پاکستان کو اس سمت پہ لے جائیں گے دیکھیں عمران خان کا ذاتی طور پر ایجنڈا ان کے جو اپجیکٹیوز ہیں میں اس کی تو حمایت کرتا ہوں لیکن اس کی طریقہ کار کی حمایت نہیں کرتا صحیح کیونکہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں سب سے بھیانک چہرہ بیروکریٹس کا ہے صحیح وہ چاہے تو جس حکومت کی شکل بگاڑ دے عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے عمران خان کے سارے ویژن کا جو بیڑا خرق کیا بیروکریٹسی نے کیا بلکل صحیح پوائنٹ ایک ان عطیق میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور شیئرمن آل تاجر ایس سوچریشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور فیصل آپ کو بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لئے پروگرام کا وقت قتم ہوتا ہے اپنا بہت بہت قیال رکھئے انشاءاللہ آپ سے پھر ہوگی ملاقات جب تک کے لئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے